اوکی جی آج کے لیکچر میں ہمیں ایک ایگزامپل کر رہے ہیں ون میں انالہزہ پوئیرینز پہ ٹھیک ہے تو ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کئی ایک پپولیشنز ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے جتنے بھی ہے اور ہم نے اس کا ایوریج ٹیسٹ کرنا ہے کہ ان سب کا ایوریج جو ہے وہ ایکل ہے یا ایکل نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں ایگزامپل یہ ہے کہ پرس کی ہمارے پاس ایک فیش مام ہے اور اس میں چار قسم کی مچلیاں ہیں ٹھیک ہے ایک اس میں ہے رہو ایک اس میں ہے مہاشیر ایک ہے گراس اور ایک ہے سیلور ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گویہ ایک فیش مام ہے چار پپولیشنز ہیں اگر ہم ان سب سے چار بریڈز ہیں ہر ایک بریڈز سے ہم سامپل لیں اور اس کا ویٹ کر لیں اور اس سامپل کی بیس پر ہم یہ ٹیسٹ کریں کہ ایوریج چار قسم کی مچلیوں کا ویٹ ایک جتنا ہے nhà ایک جتنا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم اینوہ اپلائی کر رہے ہیں تو سپوز ہمارے پاس ڈیٹا یہ ہے دیکھ لیں اس کو تو یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا ہر ایک سے ہر ایک بریڈ سے ہم نے ساتھ ساتھ مچھلیاں رینڈم لی پکڑے ہیں ساتھ رہو سے ساتھ مچھلیاں مہاشیر ساتھ گراس سے اور ساتھ مچھلیاں ہم نے سلور سے پکڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گوئے یہ پاپولیشن ون ہے یہ پاپولیشن ون ہے this is پاپولیشن 2 this is پاپولیشن 3 ٹھیک ہے اور this is پاپولیشن 4 اب on the basis of these samples ہم نے یہ تحق کرنا ہے کہ ان چارہ پاپولیشن کا ایوریج ایک جتنا ہے یا ایک جتنا نہیں ہے تو ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لئے نل یہ ون میں نل اس لئے ہمارے پاس سرپ کالوم وائس ڈیٹا ہے اس کے لئے نل اور ایوریڈنڈ ہم یو ڈیولپ کریں گے کہ question اس کا اس طرح ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہے اس کا statement کہ random sample of seven fish each from rahu, mahasir, grass and silver or tech net tandem from a fishing lake perform a one-way analysis of variance to test whether the average weight of all the four types of fish is equal or not use a level of significance equal to 5% تو یہ ہمارے پاس question ہے چار population ہے کیونکہ چار types of fish ہے ہمارے پاس ہر ایک سے ہم نے seven fish لے ہیں اور ان کا weight ہم نے یہاں پہ record کیا ہے ٹھیک ہے اور اندر پہ حضاب دیس sample ہم نے یہ test کرنا ہے کہ ان چاروں population کا average weight ایک جتنا ہے یا ایک جتنا نہیں ہے مطلب سب کو ایک جیسا خوراک دے کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب کی growth equal ہو گئے ہیں یا equal نہیں ہوئے ہیں تو ہم نے اس کو test کرنا ہے تو اس کے لئے ہم null اور alternate hypothesis two design کرتے ہیں دیکھ لے اس کو null hypothesis ہمارا اس کا اس طرح ہے کہ چونکہ column wise data ہے h0 mu dot 1 is equal to mu dot 2 is equal to mu dot 3 is equal to mu dot 4 چار population سے چار fish ہے تو چار mean اس کا مطلب ہے کہ column wise mean equal ہے column wise ہمارے پاس population mean equal ہے کیونکہ ہمارا column wise data ہے alternative اس کا اس طرح ہوگا کی mu dot 1 is not equal to mu dot 2 is not equal to mu dot 3 is not equal to mu dot 4 تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہے this is the alternative hypothesis تو یہ this is the first step ٹھیک ہے second step کیا ہے کہ choose appropriate level of significance یہ already given ہے 5% لیں اگر یہ given نہ ہو تو preview میں اس کو 5% لیتے ہیں اگر 5% نہیں لیں نہ تو اور options بھی ہیں 2% 5% یا 1% لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسرا ہمارے پاس جو step ہے کہ test statistic to be used test statistic to be used تو test statistic جو ہم use کریں گے وہ ہے f ہم یہاں پہ f statistic use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس برابر ہے this is equal to is c square divided by is e square جو کہ برابر ہوتا ہے column sum of square divided by c minus 1 اور ہی ہمارے پاس برابر ہوتا ہے error sum of square divided by n minus c تو یہ لکھیں یا یہ لکھیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے fourth step ہمارا ہے computation تو computation of test statistic یہ توڑا سا لنتی ہے computation of f which is equal to again this formula تو اس کی computation کے لئے ہمیں کئی ایک چیزیں چاہیے وہ کون کون سے چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں یہ ہے اس میں first one جو ہمیں چاہیے وہ ہے total sum of square جو first چیز ہمیں چاہیے وہ ہے total sum of square یا tss tss ہمارے پاس برابر ہوتا ہے double summation xij square minus t double dot square divided by n دوسرا ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہمارے پاس ہے column sum of square sum of square یعنی css column sum of square ہمیں چاہیے تو c سے ہمارے پاس برابر ہوتا ہے css this is equal to summation t dot j square divided by r minus correction factor یعنی t double dot square divided by n ٹھیک ہے third جو ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس ہے error sum of square ٹھیک ہے error یا within sum of square within یا error بھی اس کو کہا جاتا ہے sum of square یعنی ess ہمیں چاہیے تو ess میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ess this is equal to total sum of square less column sum of square یہ یہ تینے چیزیں calculate ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم ایک table بناتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے anova table anova table کے نار مل ہمارے پاس 5 columns ہوتے ہیں first column میں آپ لکھتے ہیں sources of variations sources of variations یہ first column ہے second column میں آپ لکھتے ہیں degree of freedom degree of freedom third column میں آپ report sum of square sum of squares fourth column میں report mean square error error m s e اور fifth column میں آپ report کرتے ہیں if calculated value تو دیکھ لیں سب سے پہلے ہم نے sources of variation between column sources of variation within column within column میں بتائیں کہ error بھی کہا جاتا ہے error ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کہ total نیچے آپ کیا ہوتا ہے total between column degree of freedom ہمارے پاس c minus 1 ہے within column degree of freedom ہمارے پاس n minus c ان دونوں کا sum ہمارے پاس total degree of freedom ہے اگر آپ ان دونوں کو sum up کر لیں to you get n minus 1 okay between column sum up square ہمارے پاس ہے e s اگر آپ ان دونوں کو sum up کر تو you get total sum up square t s پھر اس کے بعد ہم calculate کرتا ہے c square یعنی column کا variance اگر آپ c s کو degree of freedom پہ divide کر لیں c s کو divide کر لیں کس چیز کے اوپر c minus 1 پہ you get c square اور is e square error کا variance ہے اگر آپ e s کو divide کر لیں کس چیز کے اوپر is degree of freedom n minus c ہے to get e square and finally اگر آپ c square کو divide کر لیں is e square پہ you get f calculated value تو یہاں پہ آپ لگوں کا step number 4 complete ہو جاتا ہے this is the computation step آپ کے پاس calculated value آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ you go for degree of freedom critical region sorry critical region critical region 8 f alpha c minus 1 and n minus c degree of freedom c minus 1 اس کو new 1 بھی کہا جاتا ہے new 1 اور n minus c کو ہم کہتے ہیں new 2 یہ v نہیں ہے this is new تو اس لئے ہم f alpha کو یوں بھی لگ سکتے ہیں f alpha with new 1 and new 2 degree of freedom اور f distribution کا shape آپ کو پتا اس لئے ہے کیون کہ یہ 2 variance کا ratio ہے our variance ہمیشہ positive value ہوتی ہے تو اس لئے f value ہمیشہ positive ہی آتا ہے تو اس لئے range بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس positive ہی میں آتا ہے positive area میں ٹھیک ہے تو یہ f table value ہے f table value f table value ہمارے پاس 3 ہے ایک 5 percent کے لئے ایک 2 point 5 percent کے لئے اور ایک ہمارے پاس ہے 1 percent کے لئے ٹھیک ہے اور finally ہم decision لیں گے conclusion کریں گے اگر ہمارا calculated value اس کے برابر یا اس سے greater آ گیا اسی range میں آ گیا تو we will reject اور null hypothesis اور conclude کریں گے کہ چاروں فشوں کا average weight ایک جتنا نہیں ہے لیکن اگر ہمارا calculated value اسی range میں آ گیا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ table value سے کم آ گیا تو we will accept اور null hypothesis اور conclude کریں گے کہ yes ہمارا چاروں فش کا average weight جتنا ہے تو اس کو practically apply کرتے ہیں اس data کے لئے دیکھ لیں اس کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ in values کو sum up کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نام دیں t dot j ka اس value اس سارے column کو add کر اس column اس کو sum up کریں گے تو اس سے آتا ہے 35 اس column کو sum up کریں گے تو اس سے آجے گا 18 اور اگر ہم اس کو sum up کریں گے تو اس سے ہمارے پاس آجے گا 31 اور اگر ہم ان کو سب کو sum up کر لیں تو یہ ہمارے پاس اس سے آجے گا 11 8 11 8 اس سے آرہا 1 dot ہے column 1 row کیونکہ ہم نے پہلے column wise data کو 8 کیا تو یہ 1 total ہے پھر ہم نے sum کو sum کیا تو اس کے ساتھ t double dot یعنی یہ row اور sum کا sum ہے پھر ہم نے column کو sum کیا پھر ان کی sum کو ہم نے sum کیا تو اس لئے اس کو t double dot کہا جاتا ہے یعنی row wise column wise sum یہ ہمارے پاس کیا ہے t double dot پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے t dot j کا square لینا ہے اس کو square کرنا ہے square کیسے طرح کرتے ہیں ہر value individually square کر دیں یعنی 34 کو square کر 35 18 اور 31 تو اس کو ہم کہا t dot j 4 کا square ہے double one five six calculator سے کر لیں 35 کا square ہے one two two five ٹھیک ہے 18 کا square ہے three twenty four اور 31 کا square ہمارے پاس ہے nine sixty one اور اگر ہم اس طرح کر لیں کہ ان کو sum کر لیں تو اس سے ہمارے پاس value آجے گی this plus this plus this plus this اس سے آ رہی ہے three triple six یہ value اس سے آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے summation t dot j square یہ ہمارے پاس summation t dot j square اب اس طرح کر لیں کہ ہر ایک value کو square کر لیں یعنی individual جو value بند کر رہے تک پتہ لگ جائیں تین کا square کیا ہے nine اس کا square کیا ہے twenty five اگر ہم سب square کریں تو ایسے یہ value آ جائیں یہ value اب دیکھیں ہم نے ہر ایک value square کیا اور square value کو close کیا ہے اب ہم کیا کریں گے اگر ہم ان squares sum کریں تو ہم اس کو نام دیتے ہیں this is summation x i j square تو اگر ہم square کو 8 کر لیں تو n square سے آ جائے 200 ٹھیک ہے is سے آ جائے n square سے 233 n value اس کو square کریں تو ان کے square سے آ جائے 56 n value اس کو square کریں تو ان کے square سے آ جائے 143 اب اگر ہم in values کو sum کر لیں تو ایسے آتا ہے 632 آ رہا ہے اور یہ 632 ہمارے پاس کیا ہے یہ 632 ہمارے پاس ہیں اچھا یہ ہم نے summation x i j square کیوں لگا ہے x ہمارے پاس یہ پورا data ہے i اور j i row ہے اور j columns ہیں تو یہ ہم i rows اور j columns کا sum کیا ہے یہاں تو پہلے ہم نے sum کیا ہے column کو دیکھے نا ہم نے ہارے column کے square value کو sum کیا ہے اور اس سے ہمارے پاس یہ values آگئے ہیں تو ایک summation تو لگ گیا ہے x ij square کے ساتھ اب اگر ان sum کو پھر سے sum کر لیں تو اس سے یہ value آگئی ہے تو اس سے ایک اور summation بھی لگ جائے گا اور یہ ہو جائے گا double summation x ij square ٹھیک ہے اب ہم نے کیا calculate کرنا ہے وہی سارے چیز جو ہمیں وہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے total sum of square column sum of square and error sum of square تو دیکھ لیں اگر ہم double summation x ij square کو calculate کرنا چاہیے تو double summation x ij square ہمارے پاس 632 ہے اور reuse ہوتا ہے total sum of square میں یہ ہے double summation x ij square تو this is equal to 632 minus t double dot ہمارے پاس کتنا رہا ہے t double dot ہمارے پاس double 1 8 this is double 1 8 square and divided by n n ہمارے پاس کیا n is equal to number of rows multiplied by the number of columns number of rows number of columns تو یہاں دیکھ لیں یہ datum ہمارے پاس column تو چار ہیں 1 2 3 4 اور 7 rows ہیں 1 2 3 4 5 6 7 تو ہمارے پاس چار columns ہیں اور 7 rows ہیں تو 7 into 4 is equal to n is equal to 28 تو یہ ہمارے پاس کتنا رہا ہے 28 ٹھیک ہے تو اس کو 28 پہ divide کرنا ہے اس اے کیا گئے یہ ہم تو دیر بعد خود ہی کر لیں calculator کے ذریعے پھر اس کے بعد ہمیں column sum up square چاہیے t dot j square divided by r t dot j square ہمارے پاس یہ ہے 3 triple 6 this is equal to 3 triple 6 divided by r rows rows ہمارے پاس 7 اور minus t double dot ہمارے پاس double 1 8 square n divided by 28 کیونکہ n ہمارے پاس 28 ہے اور finally total sum up square ka result total sum up square سے minus کریں گے column sum up square to ہمارے پاس error sum up square b آ جائے گا اگر total sum up square go calculate to this this value is this if we calculate this to this 26.4 square and divide this value and 6 triple 3 7 pedigree to 2 value to this to minus you will get 26.4 now we need to add sum up square total sum square to total sum 134.7 and minus column sum square 26.4 so we have error sum up square so we have c value 2 now we have to put c minus 1 if you have to 4 columns are 4 minus 1 this is equal to 3 here here is n minus c so n hum has 28 minus 4 this is equal to hum has a jayega kitna this is equal to 24 and this is equal to 27 which is also equal to 28 minus 1 and this is equal to here to this is to error square this is equal to 26 point 4 error sum of square we calculate this is equal to 108 point 3 this is equal to 108 point 3 right now we need to square c square c been c s c has 26 point 4 divided by 3 to this is this this value and the other is 108 point 3 divided by 24 this is this is this is this this is is this is 4.5 and ultimately this is this square divide and 8 point 8 to divide and 8 point 8 کو اگر آپ divide کر لیں 4.5 پہ تاکہ پاس if calculated value آ جائے گی یہ 1.95 تو یہ ہمارے پاس if calculated value آ گئی ہے 1.95 ٹھیک ہے اگر ہم کیا کریں اس میں values put کر لیں اس میں تو دیکھیں if alpha ہمارے پاس ہے new 1 ہمارے پاس ہے c-1 c-1 ہمارے پاس ہے 3 اور n-c ہے 24 degree of freedom alpha کیجئے گا آپ ڈالنے 0.05 کیونکہ ہم نے alpha کتنا لیا ہے 0.05 degree of freedom تو اس کی ویل ہمارے پاس آج اگر کس table سے if table سے if table ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے if table 5% یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 5% کا ہے 2.5% کا alec table ہے اور 1% کا alec table ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے this is new 1 یہ جو ہے this is new 1 یہ new 1 ہے تو new 1 یہ سارے values new 1 کے ہیں اور نیچے یہ کالم ہے یہ آپ کا ہے new 2 ٹھیک ہے تو new 1 ہمارا ہے 3 اور new 2 ہمارا ہے 24 24 ہمارا ہے یہ ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کا ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو 3 یہ column ہے یہ تو یہ 3.01 اس کی table value ہے 3.01 یہ تو 3.01 آپ یہاں اس کی value ہے 3.01 تو یہ آپ کا table value ہے if alpha this is 3.01 3.01 یہ اصل میں یہ value ہے یہاں تک آپ کا calculated value آپ دیکھ لیں this is 1.95 1.95 3.01 سے کم ہے اس یہاں پہ آ رہا ہے 1.95 چونکہ یہ acceptance region ہے this region is acceptance region اور this region is rejection یا critical region تو since if calculated value falls in acceptance region so we accept H0 تو conclusion کیا ہوگا conclusion یہ ہوگا کہ yes ایک fishing lake میں جو چار قسم کے populations ہیں یعنی fish کے 4 types ہیں اس سے جو ہم نے سامپل لیا on the basis of that sample ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کا average weight 1 جتنا ہے تو we accept H0 why this is so because if calculated value falls in acceptance region that's it thank you